مولوی بھی تصویر بنا رہا ہے میں خود ہی لعنتوں میں بھس گیا ہوں ہمارے لوگ آ کر کے پھر بعض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت تصویر کی اجازت ہے میں کہتا ہوں بغیرہ تو گناہ کا کام کر چور چوری کرتا ہے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے ڈاکو ڈاکا ڈالتا ہے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے زانی زنا کرتا کسی سے پوچھتا نہیں ہے شرابی شراب پیتا کسی سے پوچھتا نہیں ہے قاتل قتل کرتا یہ گناہ کے کامیں کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے تو تصویر میری بنا بھی رہا ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ہی ٹیک لگائے ویسے سہا رہے ہیں تو ادھر سے کسی نے تصویر بنا دی ادھر سے پھر کسی نے شرارت کر دی شرارت کر کے کہنے لگے بڑے آدمی تھے مفتی محمود شرارت کر کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب تصویر کی اجازت ہے مفتی صاحب نے فرمایا کہ لانت ہے ناجائز ہے حرام ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی تصویر ابھی فلام بندے نے بنائی تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا کہتے کہتے ہم تھک گئے یہ منحوس یہ بھی اس پر بھی خدا کا عذاب ہے اور ہماری بھی کمزوری ہے کہتے کہتے ہم کیوں تھکے گناہ گناہ ہے اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو گانے سنتے نہ آئیستے سے سنتے سنتے اور نفاق تو ایک عام کفر ہوتا ہے عام کفر اتنا سنگین نہیں ہوتا منافق پکا کافر ہوتا ہے لیکن نفاق اعتقادی جو عقیدہ کی طور پر اللہ اور رسول کو قرآن کو نہ مانے ظاہری طور پر اس کو مسلمان کہیں گے منافق کو ظاہری طور پر اس کو مسلمان کہا جاتا ہے جیسے حضرت کے زمانے میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تو جو حضرت کے مجلس میں آ کر کے بیٹھتے تھے حضرت کا درس بھی سنتے تھے داڑیاں بھی بڑی رکھی تھی کہتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اور ہم لوگ دین کے پابند صرف اسی کے پابندے کہ ایک عادمی نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اور ہماری مسجدوں میں آ رہا ہے تو ہم اس کو مسلمان تو کہیں گے لیکن اصل ایمان کا تعلق دل سے دلی طور پر وہ بندہ مطمئن ہی نہیں ہے تو وہ پکا منافق ہیں اور منافق پکا کافر ہیں نفاق اعتقادی والا میرا نبی فرماتا ہے کہ غناء یمبت النفاقہ غناء گانا بجانا یمبت النفاقہ یہ نفاق کو پیدا کر دیتا ہے انسان کے دل میں اس طرح جیسے کہ پانی بارش کا پانی وہ کھیتی کو اگا دیتا ہے فصل کو اگا دیتا ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے